مسلمی قنون کی نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت بیوراکرسی کے گزشتہ روز کے اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرا کے مطابق مریم نواز کو رولز معتل کر کے ایک دن نو منتخب ارکان کے حلف برداری سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کرانے کی تجبیز دی گئی مریم نواز نے رولز معتل کر کے ایک دن سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کی تجبیز رد کر دی اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں سوحیل عباس پلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوحیل بتائے گا گزشتہ روز کے اجلاس میں کیا اہم فیصلے ہوئے ہیں جی نمزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو پنجاب اسمبلی کی اجلاس کی کاروائی پر جو ہے وہ بریفنگ دی گئی مریم نواز نے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو بہتر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ذراعہ کے مطابق مریم نواز کو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن سے مطلب بریفنگ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روز کو محتل کر کے ایک ہی دن میں نو متخب ارکان کا حلق لیا جائے اس کے بعد سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کروانے کی تجویز دی گئی تھی جس پر ذراعہ کے مطابق مریم نواز کی جانب سے محتل کرنے کی تجویز مستلد کر دیئے اور مریم نواز کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی پارلیمانی رولز کے مطابق ہوں گی کوئی جلدی نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی رولز کے مطابق سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اور مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ جو پارلیمانی رولز ہیں اسی کو مطابق ہے قائد اوان سپیکر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کیا جائے گا اور اس حوالے سے چیف سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ سیکرٹری پنجاب سملی کی معاملت کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے جی ٹھیک ہے سوئل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے